ہلو فرینڈ دگل ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کوئی بھی میٹریل ہم لوگ جو اٹھاتے ہیں اس میں سی لنگ جو ہم لوگ لگاتے ہیں جیسے ٹو لیکس لگاتے ہیں یا تھری لیکس لگاتے ہیں یا فور لیک لگاتے ہیں تو اس میں ہم انگل باسکٹ کس طریقے سے دیکھیں گے تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا اور یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو انگلیش کے اندر بھی میں بتاؤں گا کہ انگلیش میں اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو انگلیش میں بھی اس ویڈیو کو پیکٹیکل میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ڈال دوں گا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ چیز یہ ہمارا جو چینل ہے وہ ہندی کا ہے اور کافی لوگ ہمارے ساتھ ہندی میں بھی جڑے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں خود آپ کو ایک پیکٹیکل میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ سلنگ کا جو انگل ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سلنگ انگل نکالنے کے لئے کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی جو آپ کو کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس لوڈ انگل فیکٹر ہونا چاہیے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لوڈ انگل فیکٹر ہر ایک الگ الگ طریقے کا لوڈ انگل فیکٹر ہے جیسے آپ 45 میں دیکھ رہے ہیں 1.4 ہے اور اسی طریقے سے سسٹی میں دیکھ رہے ہیں 1.15 اور بھی اسی طریقے سے سارا کچھ انگل فیکٹر ہے تو یہ انگل فیکٹر کام کرتا ہے بٹ یہ جو سلنگ کا انگل فیکٹر کا جو کلکولیشن ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے پہلا تو آپ کو پرفیکٹ معلوم ہے کہ یہ ہمارا سسٹی انگل ہے کوئی بھی لوڈ ایک پارٹیکولر جو لوڈ آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا سسٹی انگل میں ہے بٹ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سلنگ پر کتنا فورس پڑ رہا ہے فورس جب آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اگر فور اگزامپل اگر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارے سلنگ پر ساڑھے ساٹھ ٹن کا سلنگ کا فورس میٹریل کا جو سے فورس ہے وہ آ رہا ہے ایک سلنگ کے اوپر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو فٹ سے اس سلنگ کو چینج کر دینا چاہیے اگر آپ کا میٹریل پانچ ٹن کے اندر ہے چار ٹن کے اندر ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کا میٹریل دس ٹن میں ہے دو سلنگ آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ چیز کو آپ فٹا فٹ چینج کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا یہ چیز فائدہ ہے جب سلنگ اینگل فیکٹر آپ جب نکالتے ہیں تو ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ ہمارے سلنگ پر کتنا سلنگ کا ٹنشن پڑ رہا ہے مطلب سلنگ پر کتنا لوڈ آ رہا ہے تب آپ ایک پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سلنگ پر کتنا لوڈ ہے جیسا میں آپ کو بتایا کہ پہلا آپ کو سلنگ اینگل کے بارے میں اگر پتا ہے تو یہ کلکولیشن بہت ایزی سے کر سکتے ہیں جیسے ہوریزیٹل اینگل جو بھی آپ کا پہلے سب سے پہلے آپ کو سلنگ کا نائنٹی کا آپ کو کپاسٹی پتا ہونا چاہیے جیسے ایک سلنگ میں کتنا کپاسٹی اٹھاتا ہے وہ حساب سے آپ وہ چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے سیکنڈ جو چیز ہے آپ اس کے بعد جو کلکولیٹ کریں گے تو کلکولیٹ کرنے سے پہلے لوڈ کپاسٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے فور ایکزامپل اگر میرے پاس دس ٹن کا کوئی میٹریل ہے اگر مجھے اس کو سسٹی میں کلکولیٹ کرنا ہے تو سب سے ایزی آپ کو دس ٹن کو آپ ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کرنے کے بعد آپ کتنا سلنگ لگا رہے ہیں ٹو لیکس لگا رہے ہیں ٹری لیکس فور لیکس کتنا لگا رہے ہیں دس ٹن کو اس لیک کے اندر ڈیوائٹ کر کے اس لیک کے اندر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو فور ایکزامپل اگر میرے پاس دس ٹن کا کوئی میٹریل ہے اس کو میں نے ڈیوائٹ کیا دو سلنگ سے ٹو لیکس سے تو ہمارے پاس جو کپاسٹی ہے وہ پاسٹن بچا تو پاسٹن کا ہم کس طریقے سے کلکولیٹ کریں گے سسٹی انگل میں تو سب سے پہلے ہمیں جو پاسٹن جو ہمارا جو کپاسٹی آیا ہوا ہے اس پاسٹن کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 1.155 یہ ہمارا جو 1.155 جو ہے یہ ہمارا انگل فیکٹر ہے انگل فیکٹر ایک پٹیکولر ایک آپ کے کلکولیشن میں کام کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا کلکولیشن بھی کر سکتے ہیں بہت سارا ایزی ہے اور میں آپ کو اس میں ایک ویڈیو بھی آپ کو اٹیج کروں گا تو آپ اس میں سکھ سکتے ہیں ہم کس طریقے سے انگل فیکٹر اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو سسٹی کا بتایا تو ابھی جو اس ویڈیو کے اندر ہے وہ 45 کا آپ کو بتائے گا سیم اسی طریقے سے بس جو انگل فیکٹر ہے 1.155 تو اس نے جو ادھر پہ جو ویڈیو میں یوز ہوا ہے 1.14 تو اس طریقے سے جو آپ یہ تین نمبر چار نمبر ہے تو اس طریقے سے آپ کچھ ایک نمبر پیچھے کا ہٹا سکتے ہیں لیکن انگل جو فیکٹر ہے آپ بالکل بھی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھا تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو اس ویڈیو موسیقی 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 پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں